اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاہد شاہد من اہلها واجب الاحترام سامین کرام مزشتہ جمع اپنے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں خطبہ سنا اسی سلسلہ کے خطبات جاری رہیں گے تو اس باری میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اہل سنت اور اہل حدیث علامہ نے جو کل حضید کے بارہ میں کہا وہ پیش کروں سارا تو بیان کروں اور جو کچھ لوگوں نے لکھا تو اس کے لئے تو بہت وقت چاہیے اور بہت عرصہ چاہیے صرف ہی ظاہر یہ بات کرنا ہے کہ لوگوں نے ان دنوں میں ایک بہت نازائز حرکت ترتکاب شروع کر دیا یہ صلاح الدین یوسف صاحب نے جب یزید کے بارے میں رحمت اللہ علیہ وسلم اس کو خنیفہ برحق ثابت کیا اور کہا کہ اس کے اہلکاروں نے جو کچھ کیا وہ ہی کرنا تھا یہ تھا وہ اپنے حاکم کے مطیع تھے وہ کیوں بغاوت کرتے حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت کی تھی شیمر اور دوسرے کیوں بغاوت کرتے انہوں نے اپنے امیر کی اطاعت کیا بلکل ٹھیک کیا تو اس پر آٹھ سوال رضا مصطفیٰ گوجنا مہارا سے برے لئے حضرات کا نکل تھا تھا انہوں نے لکھے سوال تو اس نے اس میں یزید پلید لکھا تھا اب اس نے جو لفظ لکھے ہیں اس بارے میں وہ پہلے پڑھ کر پھر میں ذرا آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں گا کہ یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے اللہ گواہ کہ شیعہ سنی مسئلہ ہوتا تو میں اس میں دخل نہ دیتا یہ پورے اہل اسلام کا تیشدہ مسئلہ ہے کہ سیدنا امام عسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہیں یزید فاسق تھا اس کی حکومت اسلامی حکومت نہیں تھی اس بارے میں محدثین فقہا مفسرین سارے اہل اسننت جو ہیں متفق کوئی کس کے خلاف نہیں ہے ان لوگوں نے اس بارے میں یہ تازہ شوشہ چھوڑا ہے اور صرف فساد کے لیے یہ بات پھیلائی ہے کہ سیدنا امام عسین جو تھے انہوں نے بغاہ کی تھی اور امیر الممی زید تو اٹھا ہے امطلع علیہ تھے رضی اللہ عنہ انہوں نے سید تھے سیدنا لکھتے ہیں ان کی شانویں کسیدے لکھتے ہیں تو یہ آپ سن لیں الفاظ جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں پتا ان کو بھی ہے کہ کوئی عالم یہ بات نہیں کہتا انہوں نے کیونکہ پرید لکھا تھا یزید کو ہمیں معلوم ہے کہ بعض اکابر علماء نے بھی زید کے لیے یہ دفت استعمال کیا ہے کہتا ہم مانتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ایسے ہی لکھتے ہیں لیکن انہوں نے عدم تحقیق کی بنا پر روہ روی میں ایسا کیا ہے بس انہوں نے تحقیق نہیں کی جو بات چلی آ رہی تھی کہہ دی اور اس معاملے کی گہرائی میں وہ نہیں گئے اور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض مسائل میں جس طرح عام رائے ہوتی ہے بڑے بڑے محقق بھی انہیں تسلیم کر لیتے ہیں لیکن جب کوئی دیدہ ور اس کی تیہ میں اتر کر نکاب خوش آئی کرتا ہے تو صورت معاملہ بلکل مختلف نکلتی ہے اس لیے اس دور میں جب یزید کا کردار نقد و نظر کی قصوٹی پر پرکھا گیا اور اس پر عام بیث ہوئی تو بہت سے مخفی گوشیں بے نکاب ہو گئے ان سطروں سے جو سوار تاریس میں سے پڑھنی ہی میں نے ساری بات سامنے آگئی کہ یہ تو انہوں نے اپنے خلاف ڈگری ڈیڈی کہ ہمارے بڑے بڑے علماءوں سے پلیڈ ہی کہتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں بس لوگ کہہ رہے تھے بات وہ اس کے پیچھے لگ گیا ہے اب جب اس دور میں تحقیق ہوئی تو کوئی نئے گوشیں جو ہے نا وہ سامنے آگئے میں آپ کی خدمت میں یہ بات ترز کروں گا صرف اسی مسئلہ میں ہر مسئلہ میں سامنے لیں کہ جب بھی کوئی کہا نہ کہ یہ گوشیں پوشیدہ رہے اور اس دور میں آ کر وہ نمائی ہوئے ہیں آپ سامنے لیں کہ یہ شخص گمراہ ہے کبھی نہیں ہو سکتا کمت کے اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں میں گزرے ہوں یہ بات کوئی آج ہوئی ہے جو کچھ اس بارے میں لکھا گیا ہے وہ سب نے پڑا بڑے بڑے اماموں اور محدثین نے پڑا وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ شیعہ کیا کہتے ہیں اور اس سنت کیا کہتے ہیں اس کے باوجود اگر وہ اس بات کو دوراتے رہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ شہید ہیں اور یدید یہ پلید ہے ملون ہے تو وہ عمق تھے وہ محقق تھے اور کوئی نیا گوشہ بھی سامنے نہیں آیا صرف بددیان تھی آپ لوگوں کی سامنے آئی کہ آپ نے لا تقرب الصلاح کا محمود عمد عباسی نے تب یہ شوشہ چھوڑا پہلے خلاف سے معاویہ و یدید اس سے لے کر میں نے سب کتابیں کی پڑھی کسی نے کوئی نئی بات نہیں لکھی اس کو ہی نہ نئے نام سے چھاپتے رہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ اگر اس میں کوئی سچائی ہوتی اس کے حوالے ٹھیک ہوتے بددیانتی نہ ہوتی تو میں یہ سمجھتا کہ چلو کچھ لوگ اختلاف رکھتے ہیں بددیانت اس کے لیے ایک ہی واقعہ کافی ہے کہ ندات العلماء لکھنہو میں شیخ التفسیر تھے محمد عباس نظیر رحمت اللہ جب یہ کتاب شائع ہوئی خلافت معاویہ عزیدہ اور چرچہ ہوا بڑے ہنگامیں برپا ہوئے کہ یار نئی بات نکل آئی کہ عزید تو براولی تھا امام حسین ہی جھوٹے تھے تو وہ کہتے ہیں کتاب میں نے کھولی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ یہاں سے پڑھوں ایسے ہی کھولی تین حوالے اس میں تھے وہ تینوں میں نے نکال کر اصل کتاب میں دیکھے تینوں میں خیانت تھی بددیانتی جی لکھا کچھ تھا ادھر رضل سے کٹ کر اپنے بات کی مطلب بنا لیں تو اگر یہ ہوتا نا کہ کچھ گوشے نمائع ہوتے تو ہم صبر کر سلاودین صاحب ہی گوشے نہیں ہیں علماء امت احمق نہیں تھے وہ حقق سے جیسے آپ مانتے ہیں عقابر تھے اور انہیں شیعوں کے رد میں جو کوئی لکھا آپ کوئی سوچ بھی نہیں سکتے جو جواب دے سکتے تھے دیئے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ امام ابن تحمیر رحمت اللہ علیہ 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 ان سے بڑھ کر آپ نے کیا لکھنا وہ جانتے تھے کہ شیعہ کیا کرتے مگر اس کے باوجود وہ آپ کی طرح اہلِ بیعت سے دشمنی نہیں کرتے تھے ان میں اتدال تھا توازن تھا وہ جانتے تھے کہ شیعہ اپنی جو جی چاہے ہوں اہلِ بیعت کوئی ان کے ہیں رسول اللہ کا گرانہ سارے مسلمانوں کا مشترکہ ہے ان کا احترام سارے اہلِ ایمان پر لازم ہے اس لیے وہ بددیانت نہیں تھی انہوں نے جو اس بارے میں لکھا وہ میں دورا جاتا ہوں اور میں نے جو آیت پڑی شروع میں میں آپ نے سن لی کہ ذریخہ کے قصہ میں آتا کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا تو اس کے خاندان میں سے ایک میں گواہی دی تو یہ حوالہ میں نے سنید یا میں آج بھی ان کے خاندان میں سے گواہ پیش کروں گا کہ جن کو آپ محدثین مانتے ہیں نا اور جن کے حوالے آپ نے اس کتاب میں دیئے ہیں کہ شاہ علیاللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ thi بے بڑے بڑے محقق ان کے علاوہ کوئی بات آپ کو سجی لائے صرف آپ کے پاس خیانت ہے بددیانتی ہے حوالوں میں دھوکہ ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے اب آپ دیکھیں جن لوگوں نے علم حدیث میں اتنا بڑا کام کیا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ موزہ سے کام نہیں ہے راوی پرخے یہ تحذیب تحذیب ہے لیل امام الحافظ احمد بن علی بن حضر علیہ السلام جنہوں نے بخاری شریف کی شرعہ لکھی ہے فتر باری تو یہ بارہ جلد ہیں راویوں پر اب اس کی یہ گیارنی جلد ہے اور اس کا نمبر ہے یہ چھ سو نیرانوے اور صفحہ ہے تین سو ساٹھ اور تین سو اکسل یزید بن معاویہ بن ابی سفیان اب اس میں یہ حوالہ لکھتے ہیں اور یہ فیصلہ کس کا ہے جو یزید کے خاندام سے تھا مروان کا پوتا تھا مگر وہ ولی ہے خلیفہ راشد ہے عمر بن عبدالزیر ان کا اور حافظ صاحب نے بالکل ابن حضر نے ساتھ سار بیان کیا کہ جتنے راوی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ سارے سکا اب ان لوگ کا حال یہ کہ رسالے چھاپ دیتے ہیں اور آپ یہ نہ سمجھے کہ مولی صاحب کو کوئی خبت ہے وہ شاعت حسین بیان نہیں اس نمانے میں یہ میرے دن میں فرضیان ہو گیا میں سمجھ دا اگر میں نے اس بارے میں زبان گونگ کی میرے موں میں قیامت کے دن لگام ڈالی جائی ہر مسجد میں طوفانیں بطمیدی بطپا اشتہار لگے ہوئے ہیں ان کے واقعہ کربلا تحقیقی پیرائے میں ہر چھوٹ پورتے ہیں کہ یزید ولی تھا اور امام حسین ایسے رہے اس موقع پر خموشی اختیار کریں تو انتہا درجے کا جرم ہوگا نہیں امام کی شاعت کو بیان کرنا اور جو فاسق ہیں ظالم ہیں ان کو بالکروریہ کرنا تو دیکھ لیں یہ تن سو اکس سو وقال احیب بن عبد الملک بن عبی غنیہ احد السقات یہ راوی یہ بھی سقہ راویوں میں سے وہ کہتا حد سنا نوفل بن عبی اقرب سقہ یہ راوی کہہ رہا ہے کہ میں عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا فضا کر راجل یزید اپنا محابیہ تو یہ یزید بن محابیہ کی بات ہو گئی فقال امیر المومن یزید تو اس آدمی نے کہا کہ امیر المومن یزید نے ایسا کہا یہ اعلانیاں لکھتے ہیں کہ سیدنا امیر المومن یزید رحمت اللہ علیہ تو اس نے بھی کہا امیر المومن یزید فقال امیر المومن یزید عمر بن عبدالعزید نے کہا نام راض ہے تو یزید جیسے آدمیوں کو امیر المومن کہتا ہے مومنوں کا امیر ہے تو آپ نے حکم دیا اور اس آدمی کو سو کڑے لگوائے گا یعنی عمر بن عبدالعزید جو خود مروان کا پوتا ہے انہی کے خاندام سے ہے اور بالکل قریب اسی صدیمی ہوا چند سال کا تو فاصلہ وہ کیا کہہ رہا ہے صحیح روایت ہے اور شخص وہ لکھ رہا ہے جس کو آپ خاتمت المحدثین کہتے ہیں اس کے بعد اس پائے کا کوئی محدث پیدا نہیں ہوا اور اس کی شرح سعی بخاری کی فتر باری کو ہم حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حافظ صاحب نے اور شیخ علیہ السلام مگر لکھا جائے اصول حدیث کی کتابوں میں تو ابن حجر مراد ہوتا پاکی بیسوں میں آئے تو ابن تیمیہ ہوتے ہیں مگر حدیث کے اصول میں جب ذکر آئے کہ کہا اللہ شیخ علیہ السلام یہ ابن حجر ہوتا ابن حجر رحمت اللہ کیا کہہ رہا ہے بیس کورے مروائے عمر بن عبدالعزیز نے اور کہا کہتوں اس کو امیر کہتے ہو کہ مومنوں کا امیر ہے اب اس نے شاہ ولیاللہ رحمت اللہ کے بحوالہ دیا شاہ صاحب کی یہ کتاب مار کا طولارہ جس کے بارے میں نواب صدیق اصریان طولارہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے شرح حدیث پر بہت کچھ لکھا چودہ سو سال میں بڑی کتابیں لکھئی گئیں مگر فلسفہ دین جو ہے نا دین کے ہر حکم کا فلسفہ بیان کیا جائے کہ اللہ رسول نے یہ حکم کیوں دیا ہے یہ کام کوئی نہیں کر سکا اس بارے میں یہ بے نظیر کتاب اور میں کئی مرتبہ سفارش کر چکا ہوں کہ اگر کوئی بچہ یہ سمجھتنا چاہتا کہ پورا دین جائے اس کی فلاسویر حکمت کیا تو حجت اللہ البالغہ نامی ایسا رکھا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ایسی حجت ہے کہ اب زبانیں بند ہو جائیں گے کوئی نہ غیر مسلم بول سکے گا ہر حدیث کا فلسفہ بیان کیا اب جب آخر میں پہنچے ہیں شاہ صاحب اس کی بھی کتاب جو ہے اس کے آخر میں کہ رسول مات محرم علماء اسلام کی نظر میں شاہ وریللہ محدث دیر ویرحمت اللہ جب تازیہ کر حد کرنا تھا نا مات مغیر حد تو شاہ صاحب گواہ بن گئے وہی شاہدہ شاہدہ منال آیت کی سمجھ آگئی کہ میں نے وہ کیوں پڑا یزید کے گھر والے ہی بولے امروان کے گھر والے جیسے نا تو یزید کے گھر والے ہی بولے نا جن کو تو موت پر سمجھتے ہو صلاح الدین صاحب ان سے ہی پوچھ لے کہ یزید کیا تھا تو یہ ہے حجات اللہ البالگا آخر المناقب اور بالکل آخری صفحہ اس کا دوسری جلدہ دو سو پندرہ تو حدیث پاک میں کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے بعد میں دوسرا زمانہ جو ہے میرے ساتھ والا وہ بہتر ہے پھر اس کے بعد والا پھر جھوٹ پھیل جائے گا تو اس بارے میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ پہلے زمانے کا ہر آدمی بعض والے زمانے کے ہر آدمی سے بہتر ہے یہ ترجمہ کر لیا تو شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا یہ تشریف بالکل غلط ہے بعض والوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو پہلوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں اور یہی امام ابن عبدالبر رحمت اللہ نے کہا کہ یہ صرف کرن کا کرن سے مقابلہ جیسے ایک کلاس میں اسری فیصہ لڑکے پاس ہوئے دوسری میں ستر فیصد ہوئے تو ملا جلا کر اگرچہ وہ پہلی جماعت میں بھی بیس فیل ہوئے ہیں مرکہ جاتے ہیں پہلی جماعت دوسری جماعت سے بہتر ہے ایزے ہوت تو شاہ صاحب فرماتے ہیں نعمت اللہ وَلَا يُمْكُنَنْ يُكُونَ تَفْزِيلُ ان میں ہی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یا وہ منافق ہیں یا فاسق ہیں مثال کونسی ہے وَمِنْ عَلَ حَجَّادِ وَيُزِيدُ بْنُ مَعَوِيَا وَمُخْتَارُ وَغِلْمَتُ مِنْ قُرَيْشَ الَّذِينَ يُحْلِكُنُ النَّاسِ وَغَيْرُمْ مِنْ بَيَنُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوا حالیں کہتے ہیں یہ منافق اور فاسق جو تھے ان کی مثالیں دیکھنی ہیں کہ پہلے ہی زمانوں میں وہ تین بہتر زمانیں جو ہیں مگر فاسق ہیں یا منافق ہیں بل اتفاق کوئی جگڑا بھی نہیں ان میں حجاد ہے یزید ہے مار ہے اور قریش کے وہ چھوک رہے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چھوٹی عمر کے لوگ جب حکومت پر آ جائیں گے امت کو برباد کرنیں گے اور ایسے ہی جن کا حضور نے برا حال فرمایا وَلَاكِنَّ الْحَقْ اَنَّا جُمْهُورَ الْكَرْنِ الْأَوْلْ اَفْضَلْ مِنْ جُمْهُورَ الْكَرْنِ صرف اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے کی اکثریت دوسرے زمانے کی اکثریت سے بہتر ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں کئی منافق اور فاسق ہوں اور بعض والوں میں کئی ہوں جو پہلوں سے بھی آگے نکل جائیں یہ دیکھو یزید بن محاویہ اس میں ایسے لوگوں میں لکھا کہ جو بل اتفاق منافق ہیں یا فاسق ہیں یہ دوسرا گواہ شاہ علی اللہ رحمت اللہ اب لکھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم یوسف صاحب نے یہ دیانی فرمایا کہ جس کتاب کا وہ حوالہ دے رہا ہے سرات مسخین کا یہ شاہ صاحب کی کوئی اپنی کتاب نہیں ہے جن لوگوں کو علم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ملفوظات ہیں سید نام شہید بڑے لوی رحمت اللہ جو سید صاحب کے پیر تھے امیر تھے تحریک مجاہدین کے سید نام شہید ان کے ہیں ملفوظات لکھے ہیں مولانا عبدالحی رکھنی رحمت اللہ نے دو باپ انہوں نے لکھے ہیں دو شاہ اسماعیل رحمت اللہ نے مرتب کی اس لئے یہ شاہ اسماعیل کا نہیں حوالہ سید نام شہید بڑے لوی رحمت اللہ رکھا تو اب انہوں نے یہ جو تازیہ اس کے بارے میں کہا کہ لوگ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو لوگ بتوں کے ساتھ کرتے ہیں مدنے مانگتے ہیں نیازیں چڑھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے بات مگر درمیان میں ڈیش لگا دی ایک تو یہ آپ لوگ کریں اردو ترجمہ مل جاتا اور یہ یوسف صاحب کو میری طرف سے پہنچائیں کہ اللہ کے بندے ہیں جو انہوں نے لکھا تھا کہ یزید کو برا کیوں کہتے ہیں کہ اس نے خلاف شرائع یہ کام کی ہے اس لئے اس کو مرون برا کہا جاتا ہے تو آپ لوگ بھی اگر رسول اللہ کی مرضی کے خلاف کریں گے تو جیسے حضرت حسین کو اس کے بارے میں دکھ ہوا تھا کہ یہ دین کے خلاف کر آپ کی حرکتوں سے نہیں ہوگا وہ سارا چھوڑ دیئے وہاں نکتے لگا لی اور اس سے آگے بات جا کہ سیدان شہید کا پوچھنا تھا کہ وہ یزید کو کیا سمجھتے ہیں تو تازیہ کے رد کی طرف تو گیا اور اس میں وہ جو عبارت تھی اس کے منقرات تھی اور خلاف شرائع باتوں کی بودی چھوڑ یہ دکھو اللہ کے فضل سے مل گیا مجھے مکاتیب سیدان شہید رمت القدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو بندی علماء نے بڑی اچھی محنت کی مکتبہ رشیدیہ لیمٹ اللہ اور سید صاحب کے جو خط تھینا فارسی زبان میں جو انہوں نے جہاد کے سلسلے میں لکھے جائے وہ انہوں نے چھپا دیئے گھون لیئے اور سارے چھپا دیئے اب اس میں دیکھیں میں حوالہ دے رہا ہوں یہ چیزیں شاید آپ لوگوں کو اور جگہ سے نہ ملیں اس لئے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ یہ خطبہ یادگار رہے ہیں ایک سو انچاس صفحہ اور ایک سو پچاس صفحہ حاجی علی خان امان حاجی علی خان کے نام لکھا ہے کہ جہاد میں میرا ساتھ دو وہ کہتے ہیں کہ فیل حقیقت رفاقت من رفاقت من نیس کہ جو لوگ اس جہاد میں میرا ساتھ دینا ہے وہ میرا نہیں دے رہے ہیں بلکہ رفاقت رب العالمین وہ اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں دین کا کام ہے وہ رفاقت جد من سید المرسلین اور جو پیغمبروں کے سردار سے میرے دادا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور واقعی جو شخص سیدہ میں شہیدہ ان کے ساتھیوں کی تحریک کا مطالعہ کرے وہ یقیناً یہی کہا گا جیسے سید ابو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سید محضوظی رحمت رہا نے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کے کردار سے کہ یہ صحابہ کرام کے کافلے کے کچھ لوگ ان سے بچھڑ گیا ایسے وری لوگ تھے یہ تو فرماتے ہیں جو میرا ساتھ دیتا ہے وہ میرا نہیں دیتا رب العالمین کا دیتا ہے اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے آگے چل کر پھر لکھتے ہیں یہ وقت ہما وقت ہے کہ مخلص مقبول از منافق ملون ممتاز میشوہ یہ دور آگیا ہے کہ اب جو منافق ہیں بے ایمان ملون وہ مخلص مسلمانوں سے رکھ ہو جائیں جو جہاد میں ساتھ دیں گے اور جانے قربان کریں گے کفار کے خلاف وہ مخلص مقبول ہوں گے اور باقی جو ہوں گے وہ نمازیں پڑھیں جو جی چاہے کریں منافق ملون ہوں گے رفیق من از جنود حسین ابن علیہ السلام جو میرا ساتھ دے رہا ہے وہ حسین کے لشکریوں میں سے جس طرح اس کے ساتھ اللہ کے بندے تھے وہ ہے ورفیق مخالف من از زمرہ یزید شقی اور جو میرے مخالفوں کا ساتھ دے رہا ہے یہ افغان جو تھے پشاور کے انہوں نے غداریاں کی تھی نا سید صاحب کو زہر جے دیا انگریزوں کو سکھوں کو اطلاع جے دی شبخون مروائے بیچارے بہت شہید کیلئے ان کو کہہ رہا ہے کہ جو میرے ساتھ تھی ہیں رفیق من از جنود حسین ابن علیہ السلام سید صاحب نے کن کا حوالہ دیا کہ جو میرے لشکری ہیں وہ حسین ابن علی کے لشکر کے ساتھ تھی ہیں وہ رفیق مخالف من از زمرہ یزید شقی اور جو میرے مخالفوں کے ساتھ تھی ہیں وہ یزید مردود کے گروہ کے لوگ ہیں آگے پھر دو چار سطروں کے بعد لکھتے ہیں وہ پتھان جس کو خاتھ لکھا وہ مرازم تھا ان خانوں کا تو کہتے ہیں اپنی نوکری بچانے کے لیے اور اس کمزور سے دنیاوی تعلق کو بچانے کے لیے نوکری کرتے رہنا اور مجاہدین کا ساتھ نہ دینا پس میز بنابر محافظتیں علاقہ زیفے اس کمزور سے رشتے کو رکھنا کہ ہم ان خانوں کے مرازمہ ہیں دین اور ایمان خضرہ برباد دادن یہ اپنے دین اور ایمان کو برباد کر دینے والی بات ہے و در جنود یزید پلید خضرہ شمرتا اور جو ایسا کریں گے کہ نوکرییاں بچائیں گے اور ان غدار پتھانوں کا ساتھ دیں گے وہ یزید پلید کے لشکر میں اپنے آپ کو شمار کریں گے یہ نوٹ کر لیں مکہ تیبے سید عمل شہید رحمت اللہ دوسرا آور اب اس نے لکھا شروع میں شاہدہ شاہد منہ لیا کہ مولانا عمد رضا خان بریلوی کی صراحت مولانا عمد رضا خان فاضل بریلوی جو تکفیر مسلم میں نہائیت بے باق مانے جاتے ہیں کہ بڑے بڑوں لوگوں کو انہوں نے کافر کا یزید رحمت اللہ رہ کے بارے میں یہ وزاد فرمانے کے بعد کہ امام احمد رحمت اللہ وغیرہ اسے کافر جانتے ہیں اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں اپنا مسرق یہ بیان کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ہوش نہیں کہا ہم اس کے والا خلاف ہی ہے اس کے مگر کہ ہوش نہیں ٹکا نہیں اتنا یزید کی محبت نندہ ہو چکا کہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ حوالہ تیرے حق میں آرہ حضرت نے دیکھا کہ آمد ابن حمل تو کھلا کہتے ہیں گزید مسلمان نہیں رہا فکا پھر ہو گیا تو اس کا کلمہ جاتا رہا جب بیت اللہ شریف کو اس نے شہید کرا دیا مدینہ کو تین دن برباد کرایا اہل بیت کو قتل کیا کیا رہا وہ مسلمان مگر امام غزالی کہتے ہیں نہیں گناہگار مسلمان ہے جو چیتے ہو فاسق ہے گناہگار اپنا مسئل کیا دعان کرتے ہیں آرہ حضرت ہے اس میں کوئی صلاح الدین کے کام کی بات اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہمارے امام جو نابو نہیں فرمتلا وہ خاموش ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر پہلے تیرے کیا پڑھو کہ نہ مسلمان ہے نہ ہم کافر ہی کہتے ہیں ہوا پھر کیا ہو اللہ ہی جانتا ہے منافق ہے یہ بیت میں نہ مسلمان کہیں نہ کافر لہذا یہاں بھی سکوت کریں گے اب اس کے بارے میں سننے کہ اللہ حضرت کیا کہتے ہیں کافر مومن کی بیث تو لگ رہی اور اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ بات گناہگار سے آگے نکل گئی ہے اس شخص کے کفر ایمان کی بیث شروع ہو گئی ہے کہ یہ مسلمان بھی رہا ہے یا کافر ہو گیا گناہگار ہونا تو الگ رہا نہ یہاں تک بیث چلی گی کہ کئی اماموں نے کہا نہیں اب یہ مسلمان نہیں رہا اور یہی میں حوالہ کسی دن پڑھوں گا اس دور کی بہترین تفسیر دو سر دنیاں ہو گئیں محمود علیہ السلام تلالہ نے بغداد کے مفتی آدم تے روح المانی نہیں اس میں انہوں نے سورہ محمد میں کہا کہ اللہ گوار میں اس کے حاضر ناظر کہتا ہوں کہ اس تفس کے اندر رائی ایمان کی نہیں ہے یزید میں اور اگر تھا یہ محمد تو کافر ہو گیا اب اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں اور وہ کہتا کہ اللہ ماہ اتنے پر کہ قرآن میں جی اٹھا کر کوئی گندگی نہیں پھینک دے کہتے ہیں اب زبان سے ہزار بار کلمہ پڑے کافر ہے اس کا یہ عمل ہی بتاتا ہے کہ قرآن کی توہین اس نے کیوں کیا تو کہتا ہے کہ قرآن کو پھینکنے سے یہ بڑھ کر نہیں ہے کہ بیت اللہ کو آگ سے چلا دیا رسول اللہ کا شاید تین دن لوٹا گیا اور ہزاروں صحابہ رتابین قتل ہوئے جو حرم تھا رسول اللہ کا یہاں ڈرخت کا اپنے حرام تھے اور اہلِ بیت کو قتل کیا قرآن گندگی میں پھینکنے سے سمجھ جو کافر ہو جا یہ مسلمان را اوپر نے کابل بیس ہے اور انہوں نے کہا جو کہتے ہیں کہ اس کو علانت نہ کرو ان پر کرونوں لانتے ہیں اس کے مغزگاروں پر بیشمار لانتے ہیں کہ نامرادو ایسے ظالم کی مغز کرتے ہیں اب یہ سن لیں آپ چھٹی جلدہ فتابہ رضیبیہ کسی نے یہی کہا کہ بس یزید جو ایسا ایسا آلہ حضرت کا سن لیں اور داد دین لوگ کی جو شیخ القرآن بنے ہوئے ان کی تفسیریں سعودیہ تقسین کرتا ہے کتابیں لکھتے ہیں رسومات محرم رانامر سانیہ کربلا بھئی کچھ ساچے لکھتے ہیں مجھے خبر تھا کہ آپ کی خبر لیتا لوں گا بلکل خبر لوں گا تاکہ آپ کا یہ دجل و فریب جو ہے یہ ختم اب آلہ حضرت کیا لکھتے ہیں شروع کیسے کرتے ہیں یزید پلید علیہ ما يستحکو من العزیز المجید کہ اللہ کرے اس سے صلوک جس کے بولائے کہ قطعن یقینا بائج ماہ اہل سنت فاسق و فاجر و جریع الالکبائر تھا بھئی اس کے بعد آلہ حضرت نے کیا لکھنا ہے یزید پلید تھا اور سارے اہل سنت کا اتفاق ہے کوئی باہر نہیں اسے کہ فاسق تھا فاجر تھا اور کبیر گناہ کرنے میں دلیر تھا کوئی حیاء نہیں تھا اس کو اس قدر پر آئیمہ اہل سنت کا اتفاق کو اتفاق ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں یہ اہل سنت کی تیشدہ بات ہے جو یہ نہیں مانیں گا وہ سنی نہیں ہوگا یزید پلید کے گروہ کا وہ کوئی ناصبی ہوگا ملون ہوگا جو اہل سنت سے خارج ہوگا اس قدر پر تمام آئیمہ اہل سنت کا اتفاق کو اتفاق ہے صرف اس کی تکفیر و لان میں اختلاف فرمایا دگڑا صرف یہ ہے کہ اب اس کو کافر کہیں یا صرف گناہ گار کہیں امام احمد ابن حمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے اور بتخصیص ہے نام نام لے کر اس پر لانت کرتے ہیں اور اس قیاء کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں آگے سارے اس کے ظلم بتائے اس کے بھی پھر موقع آئے گا کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں پسات پھیرایا حرامین و طیبین خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمیتیاں کی مسجد کریم میں گھوڑے باندھے ان کی لیڈر پیشام میں مریعتر پر پڑے تین دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابین بے گناہ شہید کیے کعبہ معظمہ پر پتھر پھنکے غراف شریف پھارا اور جلایا مدینہ و طیبہ کی پاک دامن پارسائیں تین شبانہ روز اپنے خبیص لشکر پر حلال کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو تین دن بے آب و دانہ رکھ کر ماہ ہمراہیوں کی تیغے ظلم سے پیاسہ زبا کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑ کے پالوے تنے ناظرین پر بعد شاہد گوڑے دورائے گئے کہ تمام مصطفان مبارک چور چور ہو گئے سربر انور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوساگاہ تھا کاٹ کر نیزہ پر چرایا اور مندروں پھرایا حرم محترم مخدرات مشکل رسارت حضور کے گھر کی پردہ دار بکیاں قیب کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیص کے دربار میں لائے گئے اس سے بڑھ کر قطع ریمر زمین میں فساد کیا ہوگا ملعون ہے وہ بین ملعون حرکات کو فسک و فجور نہ جانے قرآن عظیم میں صراحتاً اس پر لانت احمد اللہ فرمایا لہذا امام احمد اور ان کے موافقین اس پر لانت فرماتے ہیں حضورہ محمد کی یاد پڑھتے ہیں کہ جو رشتہ اجازوں سے بگاڑے اور زمین میں سات بر پا کرے اس پر لانت اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لانا تکفیر سے احتیاط نسکوت وہ کافر نہیں کہتے لان کہ اس سے فسک و فجور متواتر امام صاحب کہتے ہیں کہ اس میں جو فاسکوں والے کام کیے وہ تو شک سے بالا متواتر آسمان کے سورج کی طرح یہ فاسک ہے کفر متواتر نہیں کفر میں شک ہے کہ کافر ہوا یا نہیں اور بحال اعتنبال نسکوتہ کبیرہ بھی جہد نہیں نہ کہ تکفیر تو جب شک ہو تو پھر کافر نہیں کہنا چاہیے مگر اس کے فسک و فجور سے انکار کرنا مگر اس کے فسک و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے اور ظلال تو بدمذہبی صاف ہے کہ جو امام کو کہے کہ وہ غلط کر رہے تھے اور اس کو بری کرے کہ نہیں یہ دید برا نہیں تھا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف سنی ہونے کیلئے ضروری ہے کہ امام نے اس کو فاسق اور امام کو ستیہ نہیں مانتا ظلال تو بدمذہبی صاف کھلی کھلی گمرائی اور بے مذہب آدمی ہے بلکہ انصافا یہ اس قلب سے متصبر نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شمع ہو بلکل سچ کا کہتے ہیں جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت کا ذرہ بھی ہوگا اس دل سے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عزید کو رحمت اللہ علیہ و نیک کہے اور امام حسین مظلوم کو کہا کہ وہ باغی تھا کہتے ہیں اگر رائی بھی محبت کی ہوگی وہ دل کبھی یہ سوچ نہیں سکتا یہ ہیں عالی حضرت جس کی دو سطریں کہ وہ کہتے ہیں ہم نہ کافر کہنا مصرمان اس لئے تیرا کیا کام تلتا یہ تو گناہ گار سے بھی آگے بات چلی گی کہ اس کا ایمان ہی مشکوک ہو گیا مگر محبت میں اندہ ہوا بلکل اندہ ہو گیا اب اس کے ساتھ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ جو ہے نا انہوں نے اس بارے میں جو لکھا وہ ہمیں قبول ہے بھئی وہ ہی کر لو قبول ابن تیمیہ رحمت اللہ کا پلو کہ وہ کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ نے کہا بھی یہ بات کہی ہے اس نے کہا وہ نیک ہے اس نے محبت کرو یہ ہے شیخ الاسلام کا فتاوہ سنتیس جلدوں میں شائع ہوا یہ چوتھی جلد ہے امام نے کہا یزید کے بارے میں کئی گروہ ہو گئے ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا مسلمان تھا ہی نہیں کچھ کہتے ہیں نہیں وہ وڑا نیک اور ولی تھا اور صحابی تھا اور یوں تھا کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو بعد سے آپ مر کچھ اچھے کام کیے کو غلط کی ہیں اب اس نے اس میں جو لکھا حوالہ دیکھو آدھا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کرتا کہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یزید جو ہے نا امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ سے پچاسی سوا ان کے بیٹے سالے نے کہا کہ آپ یزید پر لانس کیوں نہیں کریں اب دیکھیں ہر حوالہ اس کے خلاف ہے اندھا کر رکھا یہی کی مبزن پھر بیٹے سالے نے پوچھا ہی کیوں یزید اگر اتنا ہی نیک تھا کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ رسول اللہ پر لانت کریں حضرت اہل سنو پوچھتے ہیں وہ اس بیٹے نے جو پوچھا کہ اببادی آپ کیوں نہیں یزید پر لانت کرتے ہیں پتا چلا کہ اببادی بھی اس کو برا کہتے رہتے تھے بیٹا بھی جانتا ہے اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں پھر نالے رہ کر کہتے ہیں کہ اس پلید پر لانت ہو حضرت امام نے جواب دیا جواب بھی خلاف ہے تو نے اپنے باپ کو کسی پر بھی لانت کر کے کب دیکھا تھا کسی پر انہوں نے کہا میں تو ابلیس پر بھی نہیں کرتا اس پر بھی نہیں تو کرتا کیا بات مگر ظلم بتاتا ہوں فسک بتاتا ہوں اب اس نے حوالہ کاٹ لیا پورا سون لیں چھوڑ دیا یہ سون لیں صفحہ 483 چوتھ ہی یہ کالا سالے بالحمد اس کے بڑے اس وقت پیدا ہو گئے تھے نا سالے نے کہا بادی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں اس کو اچھا جانتے فکارہ یابنی یا وہر یحب و یزید آدھیں یومن باللہ ورہ یومن آخر یہ فتوہ سنا دیں ہر اے ردیس مسئلت میں لگا دیں یہ کہ کیا بیٹا جو اللہ کو مانتا اور آخرت کو مانتا وہ یزید سے محبت کر سکتا یہ پہلا حصہ چھوڑ دیا اس کو کیا فرمایا جو اللہ کو مانتا اور آخرت پر ایمان ہے وہ اس سے محبت نہیں کر سکتا ایسے ظالم اور فاسق سے محبت یہ علاق مسئلہ ہے وہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ کئی بڑے بڑے امام جو ابن جوزی کیا ہے راسی وہ کہتے ہیں نام لے کر لانت کرو کچھ کہتے ہیں اس طرح کہتیا کرو کہ ظالموں پر لانت کچھ کہتے ہیں لانت سے بچنا تھی وہ علاق ہے مگر اس کا فاسق ہونا ظالم ہونا کسی نے شک نہیں کیا تو صالح نے پوچھا با جی آپ پھر لانت کیوں نہیں کرتے فقارا یابن ایہ ومتار ایتا باکی علان آہدن تو کہا بیٹا تو نے کب دیکھا کہ میں کسی کو بھی لانت کرتا نہ ابنیس کو نہ فیران کو نہ شردہ وہ نے ملایا اس کو کہ ان پر بھی میں لانت نہیں کرتا مہر پہلا ٹکڑا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے محزید سے محبت نہیں کر سکتا وقالا محنہ محنہ کہتا ہے کہ میں نے امام آہدن سے پوچھا اس کے بارے میں فقارا ہوا اللہ زیفارہ بر مدینہ ما فالہ اس نے سب صفائی دی ہے کہ مدینہ والے خود مجرم تھے انہوں نے امیر المومن کی بیعت پھوڑی تھی وہ اسی لیکھتی توبہ توبہ بہت شہید دس ہزار جو ہیں بقی میں دفن ان کو یہ ظالم کہتا ہے کہ وہ صحابی جھوٹے تھے یہ سچا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا تو امام آمد نے فرمایا یہ یزید وہی ہے جس نے مدینہ واروں سے کیا جو کیا قلت و ما فالہ میں نے کہا کیا کیا کہا اللہ کے رسول کے بیشمار صحابہ کو گھتے ہیں ابن حضر عمد اللہ فتر باری میں لکھتے ہیں تیسری جنہیں کتاب الجناز میں کہ تین دن مدینہ میں تلوار چلتی ہے اور ان کی گنتی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانا کہ کتنے صحابہ تعبین مارے گا تو فرمایا مدینہ کے ساتھ یہ کیا اس نے اور اور بھی کیا قلت و ما فالہ میں نے کہا اور کیا کیا کہا اللہ نہ با پھر صرف قتل نہیں کیا فوج کو حکم دے دیا کہ لوگوں کے گاہر لوٹ لو اب حضرت جابر رضی نے فرماتے ہیں حدیث نکال کر دیکھ لیں رسول اللہ نے اونٹ کی قیمت ان کو دی اور ساتھ ہی اونٹ بھی واپس کر دیا سفر میں سعودہ کیا اس سے اور بعد میں قیمت بھی دے دی اور پھر اونٹ بھی اس کو واپس کر دیا اور وہ قیمت جو تھی حضرت جابر رضی نے فرماتے ہیں میں نے سنبھال کر رکھی دی اس میں اتنی برکت تھی کہ میرا وہ ختم ہونے میں آتا ہی نہیں تھا یہاں تک کہ شام والوں نے حرامیں جب ہمارے گھر لوٹے تو وہ بھی سرمایہ میرا لے گئے یہ مسلم جلی میں آپ دیکھ لیں تو وہاں میں محمد فرماتے ہیں اس کے بارے میں پوچھتا کیا صحابہ رسول کو قتل کیا اور مدینہ لوٹا قلت و فجود کرون الحدیث تو پھر میں نے پوچھا کیا اس سے کوئی حدیث رویت کی جائے آخر اپنے باپ سر دوسرے لوگوں سے حدیثوں سے بہان کرتا قال اللہ یذکرون حدیث فرمایا حدیث نے اس کا نام بھی نہ لیا یہ سے لائق ہے کہ حدیث اس سے رویت کی جائے یہ بھی آپ نے سن لیا اب اگلا صفحہ سنی چار سو چوراسی امام فرماتے ہیں وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ میں نے کھنگا لے ہی اور اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ بڑے بڑے میں دیکھتا ہوں ڈوب گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے غلط تھے جو بندی اٹھتے ہیں وہ کتنے نہیں ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ بھی بے حکوم تھے وہ سمعنی نہیں چاہیے سارے اپنے بڑوں کے خلاف یہ قراردار پیش کر رہے ہیں ایسے یہ کہتا کہ محقق نہیں تھے وہ چھانبین نہیں کرتا انہوں نے چھانبین کی تھی آپ بھٹے لوگ ہیں تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے دوسرا حوالہ یہ اپنے ایمان کا جہدہ لے لیں دوست کو رحمت اللہ علیہ کے لیں میں نے دعا کر دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میرا حشر فاطمہ حسن حسین علیہ کے ساتھ کر اور یہ ان کے بارے میں کی تھی تھی یہ اللہ ان کو یزید اور شمر کے ساتھ لے جائے یہ آمین کہیں تو امام کیا کہتا وَمَن آمَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور جس کا ایمان قیامت پر ہے لَا يَخْتَرَ يَكُونَ مَا يَزِيدُ وَلَا مَا اَمْثَارِ مِنَ الْمُلُوْكِ الَّذِينَ لَيْسُ بِعَادِلِينَ یہ نہیں لکھا اس نے اتنی کتاب بنائی یہ نہیں فتاوہ نظرہ فرمایا کوئی اللہ اور قیامت کو ماننے والا یہ پسند بھی نہیں کر سکتا کہ وہ دن قیامت کے یزید اور اس جیسے بادشاہوں کے ساتھ ہو جو آدھر نہیں تھے ظالم تھے کوئی مسلمان یہ نہیں پسند کر رہا اللہ اور آخرت کا کہہ دیا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے یہ پسند ہی نہیں کر سکتا کہ دن قیامت کے وئے ان ظالموں کے ساتھ ہو کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ صرف دھوٹے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں تو بالکل امام نے اپنا ایک پھر مذاکرہ بھی بتایا کہ جب وہ تتاریح آئے نا اور سارے علاقوں پر وہ چھا گئے تو یہاں بھی پہنچے دمشق میں بھی تو امام ابن تحمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بھی بڑھایا اور بھی لوگ گئے وہ مسلمان ہو گئے تھے مگر یزید کو بڑھا جانتے تھے ان سے اچھے تھے کہ پہلے مسلمان ہوتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ پلیڈ ہے وَبِ ذَلِكَ عَجَبْتُ مَقْلَمِ الْمُغَلْ بُولَائِ یہ چار سو ستاسیر چار سو ٹھٹھا جس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی پتا چلے گا کہل بیعت کی محبت میں کیوں بیان کرتا ہوں یہ فرض ہے اس سے کہ بغیر دین کوئی نہیں اور ابن تحمیہ کہہ رہے ہیں حدیثوں کے حوالے سے تو کہتے ہیں مغل سردار بولائی نے جب بولایا لَمَّ قَادِمُ دَمِشقَ فِي الْفِتْنَةِ الْكَبِيرَةِ جب وہ سب تباہ کرتے آ رہے تھے دمشق میں پہنچے وَجَلَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِ مُخَاطَبَات میرے اور اس کے درمیان پھر بات چیت ہوئی کئی مسائل اس نے چھیڑ لیے بولائی فَسَارَنِي فِي مَسَارَنِي مَاتْخُورُنَا فِي يَزِيد تو جو باتیں اس میں پوچھیں اس میں یہ بھی پوچھا کہ يزید کو تم کیا کہتے ہیں تو امام پھر بھی درمیان میں رہا ہے ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں اس کو اچھا بھی نہیں جانتے اور گالیاں بھی نہیں دیتے فَإِنَّوْ لَمِكُنْ رَجُلُنْ سَالِحَنْ فَنُحِبَّهُ نہ تو وہ نیک آدمی تھا کہ ہم اس سے محبت کریں وَنَهُنُ لَا نَسُبَّهُنَ مِنَا الْمُسْلِمِينَ بَيْنِ اور مسلمان کسی طرح کا بھی گیا گزرا ہم اس کو نام لے کر اس کو گالی بھی نہیں دیتے نیک نہیں تھا کہ محبت کریں اس نے کہا تم لانت کیوں نہیں اس کو کرتے وہ ظالم نہیں تھا اس نے امام حسین کو شہید نہیں کیا امام نے کہا ہم دب ظالموں کا ذکر کرتے ہیں تو حجات جیسے اور اس جیسے سارے لوگ تو جیسے قرآن نے کہا کہ ظالموں پر لانت ہو اس طرح مشترکہ کر دیتے ہیں اور نام لے کر ہم کسی ایک پر لانت نہیں کرتے اصولی بات کر دیتے ہیں کہ ظالموں پر لانت ہو مگر ساتھ ہی کہا کہ ہمارے کئی اہل سنت کی علماء نام لے کر بھی کرتے ہیں ہمارے کئی عالموں نے اس پر نام لے کر بھی لانت کیا ہے اور یہ دونوں باتیں بن سکتی ہیں نام لے کر لانت کرے یا کلیے کے طور پر ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ویسے قیدیں ظالموں پر لانت نام نہ لیں باقی ہمارے علماء میں سے کئی نے کہا آگے کہا وَأَمَّا مَنْ قَتْلَ الْحُسَيْنَ وَآَنَا رَا قَتْلِهِ عَوْرَضِيَ بِذَالِكُ رہے وہ لوگ کوئی بھی نکلے جنہوں نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا اس کے قتل میں مدد بھی یا اس پر راضی ہوئے یہ تو کہتا کہ وہ کیوں گورنر اور دوسرے ساتھی جو اپنے امیر کی تاتھ نہ کرتے وہ بھی بغاوت کرتے تھے یعنی شمر بھی ٹھیک کر رہا یہ کہتا ہے جو قتل کرنے والا ہے جو مدد دینے والا زادی کیا ہے ان پر اللہ کی فرشتوں کے سارے جہانوں کی اس پر لانت ایسے لوگوں کا لانا فرض قبول کرے گا نا نفر بولائی نے کہا تم ایلے بیت سے محبت نہیں کرتے امام نے کہا ان کی محبت فرض ہے باجبہ دین میں یو جرولہ ہے اس پر عجر مرکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس صحیح مسلم میں ثابت حدیث ہے کہ زیاد بن ارکم کہتے ہیں بین مکہ والمدینہ کہ رسول کریم علیہ السلام دب اپنے آخری حج سے لوٹے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمہ تھا تالاب جس کو غدیر خم کہتے تھے وہاں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا فقالا لوگوں میں بشر ہوں کوئی پتانی فرشتہ ہے اگر کب آئے اور میں دنیا سے چلا جاؤں اس لئے میری وسیعت چھون لو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد کیا کرنا دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں شکلین بہت گران قیمت ان کا کوئی مولی نہیں ہے ان کا کوئی اندازہ نہیں فضاکرہ کتاب اللہ وحضہ علیہ تو آپ نے قرآن کا ذکر کیا اور لوگوں کو بہت شوق جلایا کہ قرآن سے نور لینا سمہ قالا ویترتی اہل و بیچی اور فرمائے دوسری چیز جو امانت ہے میری تمہارے پاس و میرے خاندان کے لوگ ہیں میرا گرانہ ہے اذکر حکم اللہ افیاء علیہ بیچی بار بار کیونکہ حضور کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ بات مانیں گے نہیں مسلمان بعد میں تیرے بکتوں پر قیامت گزرے گی حضور نے تین بار یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کا خیال کرنا میرے اہل بیت کے بارے میں ان سے ظلم نہ کرنا اور امام کرتوی کا تذکرہ دیکھیں جس نے علیہ جاملہ وہ کہتا بنو میہ نے رسول اللہ کی صدیت کے بالکر اوٹ کیا کہ کچھ کو قتل کر دیا کچھ کو قیدی بنایا اور عورتوں کے شہروں میں گمایا جو حضور نے کہا تھا اس کی اوٹ کیا ان ظالموں نے اور میں نے اس مقدم بلائی سے کہا کہ ہمیر ہے ہمیرے بیت سے کیوں محبت نہیں کریں گے جب پہ ہر روز ہم اپنی نمازوں میں کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم انکا حمید مجید و بارک اللہ محمد وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم انکا حمید مجید کالا مقدم امیر نے پوچھا جو پر ان سے دشمنی کرے تم نے تو کہا ہم فرض جانتے ہیں ان کی محبت ضرورت بیچیں جو بوز رکھے ہیں لئے بیت سے کل تو منا وغض ہم میں نے کہا امیر تو ان سے بوز رکھے ہیں اللہ کی اور فرشتوں کی اور جہان کی لانت سے پر اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفر لے یہ شاید قاران یزید و حاضر تطری میں نے پھر اس کے وزیر سے پوچھا کہ یہ تاتاری ہے یہ یزید کے بارے میں کیوں پوچھتا اور یہ چیزیں پوچھیں کالا قد کارو لو انہا دمشق نواسے اس نے کہا اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ دمشق یہ رہنے والے تو ہیں یہاں ہی یزید رہا اور معاویہ رہا ہیں اس لئے یہ ناسبی ہے یہ دشمن اہل بیت کے اس لئے وہ کڑید رہا ہے کہ اگر تم دشمن آنے اہل بیت زندہ نہیں چھوڑے گا میں نے پھر اونچی آواز سے کہا یکزب اللہ کالا حاضر کہ امیر جو یہ کہتا ہے کہ دمشق کے لوگ ناسبی ہیں وہ جھوٹ بولتا جو یہ بات کہے اللہ کی اس پر لانت اللہ کی قسم یہاں دمشق میں کوئی ناسبی نہیں ہے میں نے ان میں کوئی ناسبی نہیں دیکھا امیر یہاں اگر کوئی حضرت علی کو برا کہا دمشق میں تو مسلمان اس پر ٹوٹ پڑیں گے اس کی بھوٹیاں اڑا دیں گے یہاں کوئی ناسبی نہیں یہ چیزیں چھپاتے ہیں یہ ابن تحمیہ نے کہہ دی کہ ہاں ایک وقت تھا جب ان علاقوں پر بنی امیہ حاکم تھے بعد بنی امیہ ینسبالدعوت علی ویسیبو وہ ضرور حضرت علی سے دشمنی کرتے تھے اور وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے لان کرتے تھے ممروں پر جمعیری وہ گئے وَمُلِيَوْا فَمَا عَبَقِيَا مَنُ عَلَائِقَ آج ان میں سے یہاں کوئی نہیں رہا یہ سارے اہلِ بیعت کے محبہ ہیں امام حسین کو مظلوم مانتے ہیں عزیز کو فاسق مانتے ہیں اس طرح امام فرماتے ہیں میں ان کو مطمئن کیا یہ ابن تحمیہ گواہ تھا حوالے دیتے ہیں شیخ علی اسلام یہ کرتا ہے چھپا لیتے ہیں شیخ علی اسلام کی بات کوئی بتاٹیں اب ایک حوالہ یہ اہلِ حدیث کا جو نہیں ملے گا یہ کتاب اب نہیں چھپی نہ کسی کے پاس ہے نہ ملی سکتی ہے یہ ہندوستان کا زمانہ تھا بہت پرانا کہ یمن سے ایک عالم آیا جس نے کتاب لکھی کہ معاویہ ایسا 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 بہت برا کا شافی تھا تو اس کا جواب پھر ایک اہل حدیث علم نے اس زمانے میں لکھا مفسق و معاویہ من الفرقت الغاویہ کہ جس نے یہ کہا کہ معاویہ فاسق تھا یہ گمراہ ٹولے میں سے کتاب یہ حضرت معاویہ کے دفاع میں لکھی ہے مخدومن المولوی فقیر اللہ ہماہ اللہ آفاہو وکا شرہو شرہ ماکداو من آدہو کان تن تبا فی المتبا اللطیفی الواقب بلدت وانمباری ہندیا میں چپی اب اس میں انہوں نے لکھا پہلے تو لکھا کہ امیرِ معاویہ رضیم کے خلاف بنیا کیوں ہوگی جنگ سفین کا لکھا پہنچا کہ امیر المومین سے خریفات المسلمین کیوں بغاویہ چلو اس کو چھوڑ تب والعمر حسانی چونتیس ہوا یہ نہیں ملے گی فوٹو شیڈ کر کے تقسیم کرو دوسری بات کیا ہے جس سے لوگ اس سے ناراض ہوئے ہیں فتنا تر شہادت حسین العظمہ وطامت القبرہ دوسری وہ قیامت ہے اور بہت بڑا آسان ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادتی اس نے اس کی بغنامی کرائی کہ اس نے کیوں اپنے اس بیٹے ناراک کو مکر کیا اور امام حسین فرمات رہے ہیں ال وطامت القبرہ دیسے قیامت آئے گی نا اتنی بڑی قیامت وَسَبَبُهَا وَلْعَمِ رُبْعَا وَرَدُ الْغَيْرُسَالِحِ الْغَيْرُسَدِيدِ مَنْشَالِ عَنَادِ الْمَدِيدِ الْمُفْسِدُ الْبْلِيدِ یزید سننیں عربی زبان لیں اس کے بعد تو گھالی رہ گی اور اس کا سبب کون بنا امام حسین کی شاد کا اور کس نے حکم دیا اس کا بچہ محابیہ کا الْغَيْرُسَالِحِ جو نیک نہیں تھا الْغَيْرُسَدِيدِ جو اس رائے راست پر نہیں تھا یہ دیکھو نا دوسری طرف دوسری طرف کرو نا اگر چل پڑے اللہ مربانی فرمائنا اللہ ہے وَنَا الْحَيْرَا سن لیں کب کی لکھی ہے برطانوی دور کی تو فرماتے ہیں اَوَلَدُ الْغَيْرُسَالِحِ اس کا لڑکا یزید جو نیک نہیں تھا الْغَيْرُسَدِيدِ سیدھے راستے پر نہیں چلتا تھا حدیت پر نہیں چلتا تھا منشاہ الْعَنَادِ الْمُدِيدِ اس میں اہلِ بیعت کی بہت کُوٹ کُوٹ کر دشمنی بڑی ہوئی تھی الْمُفْسَدُ الْبْلِيدِ زمین نے فساد برکا پرنے کیا کرنے والا الْبْلِيدِ وَهُوَلَّذِ يَوْحَشَ وَنَفْرَ الْمُسْلِمِينَ وَعَذَ الْمُؤْمِنِ عَجْمَئِنِ الْا يَوْمِدِيدِ یہ مومن تھے یہ ہے ہمارے اہل حزیث وما تم نہیں جو ناصبی ہو اور شیعوں کا بہنہ بنا کر امام حسین کو دھکا ثابت کرتے ہو فرماتے ہیں وہی یزید ہے جس نے لوگوں کو گبراہت میں ڈال دیا وَنَفْرَ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کے دل میں نفرت بیٹھ گئی وَعَذَ الْمُؤْمِنِ عَجْمَئِنِ لَا يَوْمِدِيدِ اور قیامت تک جو امام والے آئیں گے ان کو اس نے دکھ دیا امام حسین کو شہید کر کے اور ان کے خاندان سے ظلم کر کے عذیت پہنچائی امام والوں کو وَجَعَرَهَا قُرُوبَهُمُ اللَّهُ تھی جو بِلَطَلَى مَحَبَّتِ الْحُسْلِمِ اور جو دل مسلمانوں کے امام حسین کی محبت لے کر پیدا ہوئے ہیں جن کے روحے روحے میں محبت آئلِ بیت کی ان دلوں کو اس نے زخمی کر دی ایسے زخم لگائے وَخُوْرِ تِقْلَالَ مُوَدَّةِ فِرْضَةِ قَبْلِ سید سکرین صلی اللہ علیہ وسلم اور سید سکرین ساری کائنات کے سردار کے جگر کا ٹکڑا اس کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں رچی ہوئی تھی اس دالم نے اس کو دکھ پہنچایا اس کو تو رسول اللہ چونتے تھے اپنے جسم کے ساتھ لگاتے تھے اور ختمہ دے رہے ہوتے تھے تو سائن آتا تو رسول اللہ ممبر سے ہوتر آتے ختمہ چھوڑ دیتے اور اس کو اٹھا لیتے وَخَعَالْحَسَن رضی اللہ عنہ دونوں کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیتے اور ماتے یہ میرے دونوں باگ کے پھول ہیں فرمایا اس دالم نے ان کو جو رسول اللہ کے دل کے چکڑے تھے جن کی محبت مسلمان کے لوں لوں میں ان کو شہید کر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخنی کیا وَقَعَنَ سَيِّدَ شَبَابِ اَحْلِ جَنَّةَ وہ کچھ چھوٹے لوگ تھے دونوں جنت کے جوانوں کے سردار تھے وَرَفِيَ عِلْمَنْدْلَا اور بڑی اونٹھی شان تھی ان کی فعضاء قَحَمُ اللَّهَ عَزْوَاكَ الْمَوْتِ الْمُسِ لِلَا دَارِ شُعَدَا تو اللہ نے ان کو پھر موت کا مذہ چکھایا دنیا والے سمجھتے ہیں کہ بیچارے روندے گئے ان کے جسم پر گھوڑے دھوڑے سر کاٹے گئے فرماتے نہیں اللہ نے ان کو شہادت کا مذہ چکھا کر شہیدوں کا مکان جو جنت ہے وہاں پہنچا دیا وَسِقَا هُمَا شَرْبَتَ شَحَادَتِ الْمُبَلْغَ مَنَازِ الْسْوَادَ اور اللہ نے انہیں وہ لذہ چکھائی شہادت کا جس نے انہیں نیک لوگوں کی مندل تک پہنچا دیا وَقَانَ قَدْرَ مَقْدُورَ اور یہ اللہ کی طرف سے تیشدہ بات تھی وَإِلَّا لَقَانَ مُسُونَنَ الشَّرْبَ مَنصُورَ مَا تَرَكُرَ مَخْزُولَ کوئی نہ سمجھے کہ حسین اللہ کا پیارہ ہوتا تھا اللہ محض کیوں کرنا فرماتا اللہ چاہتا تھا کہ ان کو جنت میں شہیدوں کا درجہ دے ورنہ وہ ہر طرح اللہ کی حفاظت میں تھے اور وہ کوئی رب کے راندے ہوئے نہیں تھے اللہ نے اٹھاون سال کی عمر میں جب انہوں نے نینڈی سے داری رنگی تھی بوڑے ہو گئے سے اس وقت اپنی طرح بلالیا وَمَسْبُقَمْ بَسِبْغِ تُرَاب اور مٹی میں ان کا جسم روندہ گیا لَيْسِيرَ كَابِيَ بَا تُرَابِنْ لَهُ مَحْزُورَ یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے تیش آیا کہ جیسے ان کا باپ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گیا یہ بھی وہاں پہنچے تو فرماتے ہیں فَلْوَيْلْ كُلُّ الْوَيْلْ سن لیں اہل حدیث لکھ رہا یہ آپ کس طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اور دوسرے لوگ کو ہیلے بانے بناتے تھے اہل حدیث کب کہتے تھے فتاوہ سنائیہ میں نے درمیان میں کہتے ہیں اٹھائیں دب لوگوں نے کہا کئی لوگ کذنی یہ مسلمانوں کی لڑائی تھی تو فرمات تعلیٰ زبیر علی کی لڑائی مسلمانوں کی نہیں تھی وہ شہید نہیں کریں گے لوگ کہاں سے تم نے یہ بات بنای ہے کہ مسلمان مار رہے ہیں تو شہید نہیں ہوتا امام کی شہاد شہادت عظمہ ہے اور وہاں یہ فرمایا کہ فاس کے مجاہر کی بیعت سے انہوں نے انکار کیا تھا فاس کے مجاہر ایک تھپے بند کارت نے فرمایا ننگا چٹا بند ماش حسین اس کی بیعت کیوں کرتے الائے کلمات اللہ کے لیے امام حسین نے سائیہ آپ دیکھ لیں فتاوہ سنائیہ میں تو یہ پھر آخر میں بدعا کرتے ہیں ان ظالموں کے لیے یہی آپ بھی کریں فَالْوَيْلْ كُلُ الْوَيْلْ لِلْا شْرَارِ الْا شْرِعَاءِ الظَّالِمِينَ ان شریروں ان پریدوں اور ان ظالموں کے لیے تبایر حلاقت ہو اللَّذِينَ فَالُوا بِمَحْبُبِ الْمَمِمِنِ كُلِّ مَجْمَعِنِ مَا فَالُ جبکہ انہوں نے مومنوں کے محبوب مسلمانوں کے پیارے کے ساتھ روح کیا جو کبھی نہیں کافر کر سکتے فَالَقَهُمُ اللَّهُ الْفِزِيَا وَرْعَضَابَ الْمُحِينَ اللَّهُ تَعَلَىٰ ان کو رسوائی کا عذاب دے اور عذاب محین دے فَالَمَّا وَحَشِتْحَادِ الْفِتْنَةُ الْقُلُوبِ وَنَفْرَتْهَا وَجَرَتْهَا غَذَبَ الْجُحَالُ وَالْعَوَامِ غَذَبَنْ شَلِیدًا اب آگے کہتے ہیں کہ اس سے لوگ جو حسینہ عوام وہ رنج میں آگئے اور غصے میں آگئے کہ معاویہ یہ کام نہ کرتا تو نوبر یہاں تک کیوں پہنچ گئی آگے وہ صفائی دیتے ہیں کہ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھاتا نو کا بیٹا براتا ہے آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا جو قتل کیا باپ باپ کسے وہ بیچارے پھر جان پڑھاتے ہیں کہ معاویہ بیچارے کا خفور نہیں بیٹے نے یہ کام کہ بیٹے کی نہیں صفائی دی بلکل سب تجلقائی یاد نہ کریں مفسق و معاویہ محلصر کا تلغاویہ جس کا نام ہی ہے کہ امیرِ معاویہ کو فاسق کہنے والے گمراتولے اس کتاب میں جس میں شک بھی نہیں ہو سکتا کہ شیعہ نہیں شیعہ کوئی نہ اس قسم کی بات ہے اب آخری حوالہ جو ہے نا کہ دیوبندیوں ہیں کیا آپ دیوبندی نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے مولانا قاسم ننوٹی تحقیق نہیں کر سکے وہ پڑیر چاہتے ہیں اور تم ناخلف ہو تم اس علم کا ایک ذرہ بھی نہیں جانتے جو ان کو نصیب پھا تحقیق تھی تم دفتے ہو تم نے صرف شیعہوں کی جلد میں یہ بات کر لی ہے کوئی علمی بات نہیں یہ فتاوہ دار علوم دیوبند پہلی جل عزیز الفتاوہ حکم لانت بڑیزید تو فرماتے ہیں راج اندہل سنت والدماع آر صفحہ ادم تکفیر وعد میں لانے جلدید ہے کہ ہمارے نظرین زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو کافر نہ کہا جائے لانت نہ کی جائے اگرچہ در ظلموں جوروں تعدیوں فسکے وہ کلام لے مگر اس کی ان باتوں میں کہ وہ ظالم تھا سیدھے راستے سے ہٹا ہوا تھا اس نے انتہا دردے کی زیادتی کرتا سکتا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے یہ کوئی جگڑے کی بات نہیں یہ سب باتیں ٹھیک ہیں مگر اس سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا اس لئے کافر کہنے سے ہم رکھ جائیں مگر ان چیزوں میں کلام لے کوئی بیس ہی نہیں ہے نہ تو کر سکتا صرف شراب کی لوگ کریں گے بالکل حق ہے آخری حوالہ یہ کتاب صرف مجھے ملی مکہ موظمان سے اور میں اللہ کا شکر بزاروں مجھے ایسی کتابیں ملی اہلا واسم والکواسم اگر ابن الوزیر کی مل پسی میں نے کئی بات پہ بیان کیا میری عمر ضائد ہے اور یہ بھی کتاب نامی تھی یہ یمن میں سے صالح بن محمد مقبلی وہاں مناظرے ہوئے مکہ میں آگئے وہاں بھی بہت مجھد اور صرفی عالم تھا اہلا علم الشانخ کی عصار الحق اہلا علم آبائے والوشائر کہ میں نے اونچا جنڈا کھڑا کر دیا کہ نہ میں باپ دادوں کو جانتا ہوں نہ استادوں کو جانتا ہوں جو اللہ رسول نے کہا وہ مانتا ہوں اب اس نے یہ کہتے ہیں کہ غزالی جو ہے نا اس نے کوئی ہیلے بہنیں بنایا کہ چلو یزید کا یو ذرا یہ ایسا آپ صرف یہ سنیں فرماتے ہیں وَلَا يَدْرِ وَمَا يُحَوَّنُوا سُنَا یزید اللہ مخضول ادرا کشوش کا دو سو انتالی سوا پڑھنا تو بہت ہاں مگر وقت نہیں رہا فرماتے ہیں یزید کی کرتوتوں کو جو معمولی ثابت کرنے کی کوش کرے گا کہ نہیں اس نے اس لیے کی اس لیے کی وَمَا يُحَوَّنُوا سُنَا یزید یزید کے کرتوتوں کو جو ہلکہ بنانے کی کوش کرے گا کون ہوگا اللہ مخضول اللہ کے دربار سے دتکار آ گیا ہے ادرا کشوش کا اس کو اللہ تعالی کی طرف سے لعنت نصیب ہو گئی ہے فی مشارکتی بتوام محل مرضیات وہ اس کے سارے گناہوں میں شریک ہو گیا جو سنا مرادنے حلاکت والے کیے تھے فَيَّا قَوَدْ تَحْرِيطَ وَلِفْرَادْ دَرْجَا نَا زیادتی کرنا کمی کر ولیکن نَصَبْرَانُ مَاقَ الْقَبْضِ الْجَمْرَ مگر افراد تفریح سے بچنا اس دور میں ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا مَا تَحْرِيَا مَا تَرَاقْمِ الْجَحَلْ قَزَامَنِ نَحَاذَا ہمارے زمانے میں جہارت بہت ہو گئی اس نے کہا یار ابنیس کو بگر ساری عمران لانت کرے تو اللہ پوچھے گا درویش تھا ہمیں لانت کا کیا مگر ظالم مانتا تھا مگر یہ کہتے ہیں نہیں تھوڑی ریت دی اس نے کہتا ہے لانت نہ کرو تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں مَنْ جُمْرَاتِ الْمَحَسْنِينَ لَوْ جَتُ الْسَلَامَ الْغَذَالِي کہ امامِ غذَالِی نے میں تھوڑا بہت کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے یہ مگر غذالی جو ایسے ہی ہے جیسے رات کو کوئی شخصی اندر کتھا کرتا ہے وہ بیچارے کو نہیں پتا چلتا گی یہ لکڑی ہاتھ آگی یہ ساپ وہ اندہ آئے اس کو کوئی رمنی اس لیے وہ بیچارہ کیا کہہ سکتا یہ سارے صفحے پڑھنے ہیں کہ زید پلیل ملون ایسا تھا اور جو اس کے کام کو ہلکہ بناتا ہے نا کہ نہیں کوئی بازی فرماتے ہیں اس کے سارے جرموں میں شریک ہے اور وہ بھی مخجابل ہے ادرا کچھ نہیں کھلا ادراکہ مار پڑ گئی اس کو اور لانت کا مستق ہو گیا یہ آلالہ مشاہ میں ساری کتاب پڑھنے کی اتنے تحقیقی مسائل ہیں اور آخری بات جس کی ہے نا وہ ایک بیان کرنوں اس سے تعلق نہیں مگر ہے تعلق شیخ نے کہا کہ میں نے دیکھا سارے گروہ کی کتابیں پڑھیں مجھے یہ نظر آیا کہ یہ علم کلام کی کتابیں کہ موتدلہ یہ کہتے ہیں خارجی یہ کہتے ہیں شیعہ یہ ان لکھنے والوں کے اپنے دماغ میں ہی ہیں دنیا میں ایسے کوئی بندے نہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہو اپنی طرف سے گھڑے ہوئے دیان کرتے رہتے ہیں موتدلہ یہ کہتا ہے میں ملا ہوں کوئی ہے اسلام نہیں وہ عالم ہے سارے خود ہی ایک تصویر غلط بنا رہتے ہیں اس لیے میری آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ شیعوں کی اپنی کتابیں پڑھیں یہ مناظر جو ہیں ان کی نہ پڑھیں شیعہ جو ہیں رہے سنت کی اچھی کتابیں پڑھیں مناظروں کی کتابیں نہ پڑھیں وہاں شکلیں بگاڑی ہوئیں اس لیے یہ جانگری ختم ہوتی ورنہ اصل کتاب میں کوئی پڑھے گا سبحان اللہ سینے سے رگا لے گا کہ نوری نور ہے نوری نور ہے دب ہوں گی موضوع اور غلط باتیں وہ سنیوں کی کتابیں میں جالی رویتیں ادھر بھی ہیں ان کو چھانٹنا ہے وہ دونوں گھو کر مارکٹ لیں زعیف ہے زعیف ہے ان کو ردی میں پھینکو جو اصل ہے ان کو رہ لو اگر سورہ نہ ہو تو مجھے پوچھ لوں صرف شرارت ہے زعیف رویتوں اور ایک بات آخر میں کہہ دوں کہ میں نے یہ ریپورٹ پڑھی خلافتہ راشدہ کانفرنس تین محرم کو ہوئی مولا رشاد اللہ کسری صاحب کی سرپرستی میں وہاں آئے حدیث علمہ آئے تھے اس کی ریپورٹنگ میں کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہم تیاروں خلیفوں کو مانتے ہیں جو ایک خلیفے کو بھی نہیں مانتا ہو اسلام سے خارج بلکل غلط فتوہ جھوٹا فتوہ یہ کوئی فتوہ نہیں دے سکتا خلیفوں کو ماننا دین کوئی نہیں ہے کوئی مانتا ٹھیک ہے کوئی نہیں مانتا اسلام سے کیوں نکل جائے کتنا جاہلانہ فتوہ آپ لوگوں نے دیا آپ سے تو مولان درزاخرام تلالہ اچھے تھے جنہوں نے اپنی کتاب میں دکھا کہ میرے والد نے اس پر پوری کتاب لیکی اس کو انام دیکھ دیا جس کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مسئلہ ضروری آتے دین سے نہیں شروع سے جگڑہ پڑ گیا کچھ لوگوں کو شک ہو گیا عزل تلیہ ان کا گروہ ناراض ہو گیا ہم کہتے ہیں وہ بعد میں انہوں نے سرہ کر رہی وہ کہتے ہیں سرہ نہیں کی تکیہ کی حرات کی مجبوری سے وہ چپ ہو گیا اس لیے یہ بات پڑ گئی جگڑے میں اب ان کو کافر نہیں کیسے پڑھنے کے قابل فتوہ تو ایسے فتوہ نہیں دینے چاہیے اور دینا ہے تو یہ فتوہ پھر حکیم جو ہے نا فیض علم صدیقی جس کی کتاب میں آپ کے لیے آپ تورا ترنجیل ہیں اور آپ سب مولویوں کے پاس ہوئے ہیں سارے جو آج اس کال خطبے دے رہے ہیں ان کے گھر میں جا کر دیکھ رہو اس حکیم صاحب کی کتاب کے علاوہ پشنی جو بخاری شریف کو کہتا ہے کہ گپوں کی کتاب ہے بخاری کھٹے مارتا رہا اس ظالم کو صرف یزید کی محبت میں پڑ رہے ہیں ہم کہہ دیں نا کہ بخاری کی یہ رویت کمزور مر صحیح بخاری کی رویت اس ظالم نے علانیہ کا کہ کھٹے ماری ہیں اور جھوٹ بولتا رہا ہے یہ بخاری اس کو حضم کر رہا ہے کہ اس نے سیدنا عزید کو اچھا کر اب اس نے کہا ہے خلافت راشدہ کتاب لکھی پڑی میرے پاس کہلی کوئی خلیفہ نہیں چوتھا بھی نہیں ہے اس کا دار فتنے کا زمانہ تھا اس وقت مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں تھا خطنے میں گزر گیا جنگوں میں بعد میں چوتھا خلیفہ حضر سے مہوئے ہیں دو ست پر آسنا حلال زادے ہونا کہہ دو کہ حکیم فیض علم کافر ہے اور اس کی کتاب میں جناد وہ پھٹی سارا سرمایہ دو تمہارے پاس وہ ہے کیوں نہ دانی کی بات میں نہیں کہتا وہ کافر کوئی بات نہیں وہ غلط کہتا غلط ہے مگر کافر ہونا آسان ہے کافر ہونا امراض جس نے علانیہ کہہ لیا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے جب یہ سرحد کوئی پار کرے گا پھر کافر ہوگا خلیفوں کوئی مغنطہ کوئی میں بھی مانتا بسم اللہ نیک تھے اگر کوئی نہیں مانتا اس کو مغالطہ ہے کیوں کافر ہو جائے گا فقہ اور حضیز کی کتاب میں اگر موقع ہے اس پر بھی لیکچر دوں گا کہ یہ چیزیں لوگوں کو کافر نہیں کرتیں بھائی بندوں عبال میں اسلام کو تباہ کرنے کیلئے کفات ڈٹے ہوئے شام ایران ایراد پاکستان ایک ہو جاؤ چھوڑو یہ سنین شیعہ کی بیسیں جب آئے ہیں وہاں لوگ بغداد میں تو یہی تھا ایک دن محضا کرخ میں سنین گھس گئے شیعوں کو مار رہے ہیں ایک دن شیعہ گھس گئے ان کے کنوں کو آگل گا رہے ہیں آگئے پھر تفلاری انہیں نہیں پوچھا کون ہے سنین کون یہ تھا دھوڑی کے نیچے لائے بارہ لاکھ آدمی دباہ کر دیا انہوں نے پھر ٹھیک ہے توبہ کرو ان باتوں سے ایک ہو جاؤ اور دو یہ شرالتی بات چلیں کرتا اس کی دبان گدی سے نکال دو کہ اللہ کے بندو پہلے ہم تھوڑی مصیبتوں ہیں پھنسے ہوئے کیوں ہمیں لاتے ہو لاتے وہی ہیں جو یزید کو نیک کہتے ہیں کیونکہ اہل سنت کا میں نے پڑھ دیا کہ نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث نہ شیعہ کسی بھی مسلمان کا اس میں اختلاف نہیں تھا کہ سیدنا امام حسین مظلوم شہید ہوئے ہیں اور یزید فاسق تھا یہ کوئی اختلافی بات ہو رہی آپ لوگ اس دور میں اپنی جہارت کی بات اگر ہر جگہ یہ درس دے رہے ہیں تو یہ آپ کی نارائکی ہے کوئی حوالہ نہیں میں نے دیکھ رہا جو کہتے ہیں کہ علماء کو نہیں ملے ہمیں دے ان میں اگر کوئی جان ہے لائم جھکی رویت ہے پیش کر رہا تو اللہ کے لئے توبہ کریں جیسے امام نے کہا تھا مغل کے سامنے کہہ رہے بیعت سے محبت فرض اور واجب ہے اس پر عجر ملے گا اور اللہ کے رسول وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد یہ قرآن ہے اور یہ میرے ایر بیعت اس سے چمتے رو بھائی یہ شیعہ سنی بات نہیں صحابہ کا احترام کرو رسول اللہ کے ساتھ ہی ہیں حضور کے گرانے کا احترام کرو وہ صرف آپ کے بچے نہیں ہیں یقین جانا آلے محمد اور آلے ابراہیم کا ذکر دروشری میں کٹھا کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام ہم انبیاء میں سے ایک ہیں جن کا بول قرآن دکھتے جن کی اولاد نے ساتھ دیا ورنہ کئی نبیوں کی اولاد نے ساتھ نہیں دیا وہاں ابراہیم اور عساق آپ کے ساتھ تھے ابراہیم علیہ السلام اور یہاں بھی جو ہے حضرت رسول خدا کے بعد حسن اور حسین کا وہی طریقہ تھا اس لیے فرمایا اس لیے کٹھا کیا کہ ان کی آل بھی دین میں ساتھ تھی یہاں بھی حضور کی آل یہ صرف ہم اولاد ہونے سے نہیں مان رہا ہے حضور کے نقش قدم پر چلتے تھے اور اسی لیے آپ نے جنت کے جوانوں کو سردار کہا ان کی ماں کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا اور علی کو کہا کہ اپنے دونوں بیٹوں سے بھی آلہ ہوگا اللہ مجھے اسی پر مات دے اور اسی پر زندہ رکھے جو اس کو نہیں مانتا میں اس کا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہوں وآخر وداوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلق کی سیدنا محمد وآلہی وصحابی اجمائن اللہ اکبر بسم اللہ جزاکم اللہ الحمدللہ رب العالمین بچہ بیٹھا سے یہ نہیں ہوئی آخر اتوارے پیچھے بچہ بیٹھا ہے کوئی چٹ شٹ کری اچھے چلو الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا ونبینا ومولانا محمد لآلہی وصحابی اجمائن اما بعد ایک تو اعلان یہ دعا کے لیے محمود صاحب کے بارے میں وہ ہمارے ساتھ تھے ہیں اسپتال سے رہ کر رہے ہیں حضرت مولان صاحب خاضر رشید صاحب کے وارد صاحب اسپتال میں داخلہ صحت کے لیے دعا کریں تو سب کے لیے انشاءاللہ نواز سے بات دعا کریں گے اللہ سب کو شفاہ دی اور دوسری بات یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے نواز سے پہلے بھی ملا تھا اور فون بھی ان کا آیا تھا میرے وہ بہت عزیز دوست ہیں کئی تعلقات ہیں ان سے عالم بھی ہیں وہ جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں بہت بڑے استاد ہیں مدینہ یونیورسٹی کے پاس لئے ہیں اور میرے جو رفیق تھے بہت محبت فاتھ ہو گئے ان کی اجدائی کا صدمہ میرے دل میں ہے مولانا قضرت اللہ فاق رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث سے ان کے وہ دعماد ہیں میرے بھی دعماد ہیں میرے گاؤں کے ساتھ ان کا گاؤں بلکل بھائیوں جیسے ہمارے تعلقات تھے وہ عالمہ کی جو حالت ہیں آپ لوگ یہی تو ظلم کر رہے ہیں کدھر اتھر دھیچیں مگر علماء کو سمجھتے ہیں ان کو دو چار ہزار ملتا کوئی سوچے نہیں کہ ان کی بھی ذمہ داریاں بہت اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جب وہ قرض کے نیچے آ جاتے ہیں تو پھر آپ یقین جانے ہیں پڑھانا کیا ہوتا ہر وقت یہی دماغ میں سوچ رہتی ہے کہ قرض خواہ تو پیچھے پڑے گئے تو انہوں نے رمضان شیعہ میں بھی کہا تا وہ پھر وقت تل گیا بعد بھی انہوں نے آدمی بے داد میرے یاد سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ان کی مذہر کھلے درسے کریں وہ آپ نے مجھے دینا وہ مولاک حضرت اللہ صاحب بلکل میری دے گا اس سے میرے بھائی سے ان کے وہ داماد ہیں اللہ آپ کو عزیزیم دے گا دل کھول کر ان سے تعاون کرے آج ان کا دل خوش ہو جانا چاہیے وہ میرے لئے بھی آپ کے لئے دعائیں کریں گے یہ آپ کا بہت بڑا صدقہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے آپ جو ہونا ضرور دینے اللہ قبول فرمائے یہ کتاب میں جو ہیں دو یہ بھی آئی ہیں دونوں کتاب میں پہلے بھی یہاں بکی ہیں اور بہت عالی آج وہ وقت گزر رہا ہے اس کے لئے بھی یہ گلستان رسالت کے دو پھول یہ پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھی کون ہیں گلستان رسولت کے دو پھول جن کو حضور نے فرمایا ہمارا حانہ تایا میرا دنیا یہ حسن اور حسین جو ہیں یہ میرے دو گلاب کے پھول ہیں ان کی شان میں جتنی سیدی سے آئی ہیں وہ ساری مولانا نے باقیدہ حوالوں کے ساتھ اکٹھی کر دیئی ہیں حضرت حسن اور حسین کی قدر و مندل کا پتا چرے آپ کے دل میں صحیح حدیث ہیں اس میں کوئی ضعیف نہیں اور یہ ہمارے دوست زندہ بندی اور یہ اہل حدیث اگر اور کچھ نہیں کر سکتے یزید کو رہنے دیں امام حسین کی شاد کو بھی رہنے دیں مگر فضائل جو صحیح بخاری مسلم ہر کتاب میں جو حضور نے ان کی شانیں بیان کی ہیں اگر ان دنوں میں یہی بیان کر دیتے تو یہ گناہ بے لذت سے بھی بچ جاتے جس گناہ میں نے کچھ نہیں ملے گا وہ بھی نہ کرتے اور دین بھی ہوتا یا کہہ دیں میں بھائی یہ ساری کتاب میں جھوٹی ہیں ہم نہیں حسین حسین رضی انہوں کو کچھ بھی سمجھ دیں یہ کتاب آپ ضرور لے کر دیں اگر نہیں آپ نے خریدی تو لے لیں انگلستان رسالت کے دو پھول اور دوسری یہ کتاب ہے انہوں نے لکھی ہے راسک صاحب نے آیاتِ ربانی و فرامینِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لانتی کون یہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن و حدیث میں دب آ جاتا نا کہ اس کام کرنے والے پر اللہ نے لانتی ہے اس سے آگے کوئی سزا نہیں ہم کہیں دوزخ میں جا گئے یہ بہت ادنا باتیں دب یہ ہو دیا نا کہ اللہ نے اس پر لانت کر دی اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا تو یہ سارے گناہ جن پر حضور نے یہ فرمایا وہ انہوں نے کٹھے کر دیا تشریح کر دی ہے آپ دیکھیں گے تو میرے اور آپ کے اندر بھی ان میں سے بہت سے جرائم ہیں ہمیں توبہ کرنی چاہیے یہ گرلانتی کون یہ دونوں کتابیں آج کی مجلس میں آپ ضرور لے کر جائیں یہ ان سے تعاون بھی ہوگا اور آپ بھی پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ واقعی یہ کتابیں لینے کے قابل تھی ایک تیسری بھی آگئی ماشاءاللہ یہ کتاب ہے مجموعہ مقارات علمیہ دربارہ ایک مجلس کی تین طلاق یہ مسئلہ روزانہ پیش آتا ٹیلی فون آ رہا ہے ویسے بھی لوگ آ رہے ہیں طلاق دے دی ہیں تین طلاقیں دے دی ہیں وہ عرضی نویس ہونے لے اب کیا بنیں گا تو اس پر یہ کتاب تھی جو زہر صاحب نے میرے کہنے پر اس کو اچھا سپاہ کرنا یہ دیا یہ بھی لے لیں ہر جگہ یہ مسئلہ چلتا ہے اور اس بارے میں حضرت پیر کرمشاہ حضرت پیرہ سب سے کام کی باطث میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ تین طلاقیں نہیں پیر سب جو بہرا کے تھے شریع عدالت کے جج تھے قرآن مجید کی تفسیر لکھی زیاء القرآن زیاء نقل انہوں نے اس پر مظلوم لکھا ہے کہ بھئی اللہ کے بندوں یہ جو تم کہتے ہیں کہ تینوں ہو گئیں اور پھر حلادے کا چکر چلاتے ہو اس میں کوئی جان نہیں یہ مسئلہ بالکل جوکا ہے تین چھوڑ کر ہزار طلاق بھی ایک وقت دے دے تو ایک ہی ہے وہ رجوع کر سکتا اس کی دیو یہ کتاب ہر شخص تو رکھنی جائیے اور یہ سننی بریلی دوسرے میرے ہوئے کہوے آپ کے گھر کا ہی فتوہ اس پر عمل کر لیں نہ گھر کو ویران کریں یہ بھی لے رہے کتاب ایک مجلس کی تین اطلاق اور یہ کیا آگیا سیدنا حسین رضی اللہ برے صغیر کے مائع ناد مورخ و محقر عالم دین قاضی یا تر مبارک پری کی لا جواب تصنیب یہ دیوبندی عالم ہے تو یہ بھی لکھا انہوں نے کہ یہ سارا جو معاملہ حضرت حریف حسن حسین ابن زبیر معاوی عزید عمر بن ساد تو یہ کتاب بھی تاریخ رجال کی سید بڑے فاضل آدمی ہیں میں نے ان کے مضمون وہ پڑے تھے اس وقت حل فرقان میں بہت تحقیقی چیزیں لکھی تھے انہوں نے اس کے خلاف محمود بن باوسی کے تو اس کا کیا وئی حضیعہ یہ تو ضرور لینی چاہیے ہر شخص کو حاصل کرنی چاہیے تاکہ یہ فتنہ جو نا وبا کی شکل استیار کر رہا کہ ہر مصد میں آوازیں آ رہی ہیں کہ سارے ہمارے بڑے بیوکو گزرے ہیں وہ یزید کو برا کہتے رہے ہو یہ تو اب راز کھلا کے بڑا اللہ کا ولی تھا توبہ توبہ استغفراللہ استغفراللہ مانا مائفت اور کتاب کا غم ہو تو ایسا کاریف کیر اللہ صاحب سے حاصل کریں یہ غم ہو تو ایسا میرا حسان کا جن لوگوں نے پڑا ہے وہ بھی مان گیا کہ واقعی یہ رسالہ لے کر اس میری بہن نے حد کر دی کہ ترہ ترہ کے غموں میں ہم پھنسے ہوئے غم تو وہ ہونا تھے جو اللہ کے رسول اور صحابہ کچھ آخرت کا کہ اللہ کی حضارت نے پیش کی یہ بھی آپ ضرور پہیں مولانا صاحب اعلان کر دیجئے سے دور میں امام صاحب کے لوگ برا بلاغ ان کی شانویں قرآن حدیث کی روشنی میں لکھی یہ کتابیں میں نے بھئی بتا دی حکیم عمد علیہ السلام سے مل سکیں فتاوہ آن لائن کی سیڈی ذو الحج اور محرم کی باہر سٹال پر موجود ہیں مولانا کے سوار و جواب پر مجتمع فتاوہ آن لائن کی سیڈی بہترین ریکارلنگ کے ساتھ بہت چینکی تحفہ ہے تمام ساتھی ضرور لے کر جائیں تیس سیڈی پچیس روی مدنی صاحب دے رہے ہیں لوگوں کو وضعہ فرما دیں بلکہ کہ مولانا کے ساتھ عمرہ پر جانے کے لیے کھانے پینے کے علاوہ پچھلی مرتبہ ہوگا تھا نا احران پچیس ہزار وہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بتانا تھا نا کہ وہ تو ٹھیک ٹوگرہ کہا نا عمرہ پر جانے کے لیے کھانے پینے کے علاوہ کل خرچہ تقریباً چالیس ہزار روپے ہیں پچیس ہزار کھانے پینے کا خرچہ آپ لوگ خود کریں گے پندرہ مارچ تک لوگ پاسپورڈ اور پچیس ہزار روپے جمع کرواز شکریہ یہ ظاہر صاحب کی طرح سے اعلان ہے کہ جو جانا چاہتے ہیں وہ نام بھی لکھوازیں اور پچیس ہزار جمع بھی کروازیں باقی پھر جو ہے وقت آنے یزید کے بارے اہل سنت کی رائے نوحہ ماتن کی ترزیز سے کہ جعفریہ سے کہ مطالعہ لانتی کونی یہ کتاب بھی ہوگی اب آخری بات رہ گی پائی شریف صاحب نے توجہ دلائی کہ کرنے کے کام جو ہے نا محرم میں وہ روزہ ہے سارے مہینے کا بھی رکھے اچھا وہ میں نے حضیث بتا جی تھی کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فرضوں کے بعد سب سے اعلیٰ نماز تحجد ہے اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزیں جو ہیں اللہ کے مہینے محرم کی اور ان میں سے دو جو ہیں نا آر آیات کال اور پرسوں نو دس کو یہ تو ضرور رکھیں نو نہیں کو رکھتا تھا دس تو ضرور رکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر کتنا انام بنایا کہ یہ آشورے کا روزہ جو ایسے سال بھر کے گناہ واپ ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں یہ ثواب ضرور حاصل کریں اس سلسلہ میں میں ایک بات کہہ دوں ہمارے شیعہ دوست جو ہیں انہوں نے یہ بات بنائی ہے کہ نہیں اس دن کا روزہ دشمنانے اہلِ بیت رکھتے ہیں ان کی کتابوں میں بہت سے ایسی رویتیں ہیں کہ لوگوں نے پوچھا تو ایمہ نے کہا اہمہ کے ذمہ ہی لگایا انہوں نے کہا نہیں کہ انہوں نے کہا نہیں یہ تھے ابن زیادر اس کے گروہ نے عید ملاجی تھی انہوں نے روزے رکھے تھے شکرانے کے جوپی بات خود شیعہ محدث مانتے ہیں کہ ساری باتیں غلط ہیں بے شمار بیت ہیں شیعوں کی حدیثوں میں یہ روزہ رکھنا تھا یہ بہت سواب ہے اس لیے میں نے توجہ درا دی کہ ذاکروں کی باتیں نہ سونے کہ نہیں یہ دشمنوں نے رکھا تھا روزہ یہ روزہ حضور نے بتایا اہلِ بیت نے بتایا روزہ رکھنا تھا اس کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں یہ تعلق نہیں ہے یہ تعلق رکھنا اور یہ اثر کے وقت افطار کر دیتے کہتے ہیں فاقہ کیا تھا اثر کے وقت ہم نے کھول دیا یہ اپنی بنائی باتیں روزہ رکھنا تھا یہ شام تھا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ صلی اللہ علیہ ولی احسان و ایتائی ذلقربا و ینان الفہشائے والمنکر والبغی یائدکم لاللہ کم تذکرون